ایسیم گھر فرینڈز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل تو چلی آئیے اب ہم نالکہ پار نمبر سکس تین کی طرف کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگئے اور پسانت آئے تو مجھے کمینٹ سکار کے ضرور پتائیے گا ایکسکیوز می آئی ہیب تو گو کال وہ فون پر جگمگ آتا ہوا نمبر دیکھ اسکیوز کار گیا تھا جبکہ سامنے کے سامنے وہ تو چلا گیا تھا لیکن اس کی پیگنیس اب تک اس کے آس پاس تھی وہ کافی تیز سے اس کی پوش پر نظر جمع ہوئے ہاتھ میں کانچ کا ڈرنک سے بڑا ہوا گلاس تھا ہمیں اسے ہی دیکھ رہا تھا دیر کم اور گھر زیادہ رہا تھا مقابل کا سرابہ کالی سیاہ جارجر کی سارے میں دمک رہا تھا چھوٹا سا ہلکا گلابی کمر سے اوپر تک آتا ہوا بلوز پہنے وہ اپنی برپور خوبصورتی لیئے اس کے بلکل سامنے کھڑے تھے پینسل ہیل میں اس کا لمبہ کتھ مزید نمائی ہوڑا تھا دراز سنیارے لمبے بال آگے کی وہ بڑھی کانفیڈنٹ کھڑی باتوں میں مگن تھی لیکن اگلے بندر کو پوٹنا سے آگ سے جلسا کر رکھ گئی تھی اس کی سفیر چمکتے بھی پوش پلاسو کا گہرا گلا ہونے کی وجہ سے صاف نظر آتی جبکہ بال بھی اس نے آگے کی ہوئے تھے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اوپن مائنٹ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ حال میں کھڑی نہ جانے کتنے لٹکے اس کے حسین سراپے اور پوش پا چمکتا وہ نمائی پنگ کو خور سے تک رہے تھے یہی چیز اسے برداشت نہ ہو رہی تھی کانچ کے گلاس کو اس نے ٹیبر پر دیکھا مرا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا یہاں تک برداشت کرنا محال ہو گیا تھا جیسے اسے اسی جاتا وہ نظر آئے تھا وہ چلتا وہ ایک دم اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا تھا جبکہ اپنا ہاتھ اس نے اس کی بے پر رکھا تھا کہ وہ اس کے لمس کے احساس سے کرنٹ کھا کر آئے گئے تھے ابھی تک وہ اسید کی باتوں کے حسار میں تھی ایدم اس نے اس کو دیکھا تھا تو اس کے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئے تھے بینا کوئی بھی بات سننے اس کا ہاتھ ہمیں وہ خال سے نکلتا چلا گیا تھا اور اس کا ہاتھ پارکنگ گیری میں جا کر چھوڑا تھا اور گاری کے بورنر پر جا کر گری تھی گاری کے بورنر پر ہاتھ رکے کہ کب کیا اور کس کے سامنے پہنا جاتا ہے اس کے وجود سے نظرن چھوڑا تھا وہ اسے دب دب تیز آواز میں بولا تھا لیکن سامنے والے تو کہاں شرم لحاظ تھا تمہارا کیا جاتا ہے کیا میں تمہاری بیوی ہوں جو تم اسے اس طرح سے ٹوک رہی ہو کیا میں تمہاری گرل فرینڈ ہو کیا میں تمہاری بہن ہو جو اس کا طرح تمہیں مسئلے مسائل ہیں وہ بنا کسی لحاظ سے ترکا بولے تھے جبکہ وہ دل گرفتا ہوا تھا متناتر بڑے بے انداز سے اس کو دیکھتا رہا گیا تھا بیوی لفظ سے بھی تم آشنا ہو کے نہیں شکریہ میری ڈکشنی میں اضافہ کرنے کے لئے وہ قدم اس کی طرف بڑھا کر سیکنڈ میں اس کی کمر کے گیدر ہاتھ دلالتا ہوا اپنے قریب کھا کے اب اس کے سارا بڑھم توڑنا چاہتا تھا میرا بس چلے تو تمہارے ان ہاتھوں کا کار دوں وہ کوئی اتنی بے بچی سے لفظ چبا چبا کا بول تھی کہ مقابلے کے گفت فوراں لیلی پڑھتی نا مہرم اور مہرم کا فرق بھی تو جانتی ہو تمہا دارام سے وہ منظر نہیں بول رہا تھا جب اس نے حسید سے ہاتھ میں لائے تھا تو تم ہی سکھا دو نا نانسینڈ وہ پوری طرح سے پوری آواز سے چاہی تھی پہلے میں تمہیں اپنا مہرم تو بڑھا لو پہلے میں تمہیں سارے فرق بھی بتا دوں گا سمجھا بھی دوں گا اس کی کلائیاں پر دونوں ہاتھ میں تھا کر دانچ چبا چبا کا بڑھا تھا جبکہ سامیہ بلکل بچی نہ تھی پوری جی جان سے ولتر اٹھی تھی تمہارے میں ہاتھ کار دوں گا اگر تمہارا ہاتھ کسی نامہرم کے ہاتھ سے ملا بھی تو اس کی کلائیاں چھوڑتے جیسے اس پر دارا تھا میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں اپنی اکا لیمرس میٹھو سامیہ اپنی لال کلائیاں کو دیکھ کر اور جیسے وہ جانے کے مل مڑی تھے اس کا پاؤں بڑے زبردست طریقے سے مڑا تھا اور وہ لمبی ہیل کی وجہ سے بیلنس نہ رکھ پائے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت بڑی طریقے زمین پر گریے تھی دارام جبکہ اپنا غصہ ضبط کرنے کے کوشش میں تھا ایک دم اس طرح سے گریے دیکھ کر آگے پر آئے اس کے سامنے آیا پینٹ کے پائنچے فول کرتا وہ بیٹھا تھا اسے اٹھانے کی کوشش کی تھے وہ اس قدر بڑی طرح سے گری تھی کہ اس کا موبیل سمین بوس ہوا تھا جبکہ اس کے لمبے سیدھے دھراز پاس بگڑ گئے تھے ساتھ اس کی ساری کا لمبا پلو اس سے بلکل بھی نہ سملہ تھا ایک دم سے پینٹس لوز ہوئی تھی دارام اس کے پاس آیا تو اسے دیرو شرم نیان کی رہا تھا ضمیمہ پڑا کا پلو اس نے ٹھویا تھا اور بامشک سملتے ہوئے سیستے ڈالا تھا جبکہ دارام نظریں چھویا کر آئے گیا تھا اور اس کی سیچویشن ڈیک کا اٹھ کیا تھا اور مو پھیڑ گیا تھا آرچو کے وہ دو میرٹ پاک پھر اس کی طرح مڑا تھا تو وہ نظر نیجے کیوئے چیرہ ہاتھوں میں چھپا آئے شاید رونے میں مگن تھی لباس ایسا زبطن کیا کرو کہ مو نہ چھپانا پڑے نانسینس وہ تنس کرنا نہ بولا تھا بلکل بھی ہمدردی جتانے کے مون میں نہ تھا اس کا غصہ کسی طرح سے کم نہ ہو رہا تھا دفع ہو جو یہاں سے وہ ہاتھ چیرے سے ہٹاتی ہوئی اس کا سموکی میک اپ کاجل لونے کی وجہ سے پھیل گیا تھا جبکہ گاہ پر آنسوس بکھڑے ہوئے تھے یہ آتش فیشان روپ دارام کے لئے کافی ہتنک ثابت ہو رہا تھا وہ واپس اس کے سامنے بڑھا تھا اور اس کی تھوڑی اپنے ہاتھ سے پکڑی تھی اس ساتھ میں ایک ہاتھ پکڑ کر اسے بطرم کھانچا تھا میرا ایرادہ تمہیں ساتھ لے کر دفع ہونے کا ہے ہاتھ چھوڑکا اس کی کمرہ میں ہاتھ ڈال کر دارام نے اسے بازو میں لیا تھا اس کی اس حرکت پر سامنے ہیڈر سے پاکڑ ہونے لگے تھی اپنے ہاتھوں سے اسے اس کے بعد نوچ ڈالے تھے یہاں تھا کہ اس کی بیرد زدہ گالوں کو زور سے کھانچ چلا تھا کہ دارام نے اسے آنکھیں دکھائے تھے حبردار جو تمہارا ہاتھ میری گردن تک پہنچا اگر تم نے یہ کیا تو میرا ہاتھ سرور تمہاری ساری تک پہنچ جائے گا وہ اس کو لے کر چلتا وہ بولا تھا اس کی سیمت اپنے گاری کے طرف تھی سامنے نے اپنے ہاتھ اس کے دھمکی پر نیچے کیا تھے کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے وہ چیخ کار بولی تھی اپنی آباس آسا رکھا کرو میرے کان بلکل ٹھیک ہے اس کے چیرہ گھوڑ سے دیکھتا وہ بولا تھا محرم کا مطلب بھی تو سمجھانا ہے نا گاری کا دروازہ کھولکا اس کی بیک سیمت میں سامنے کو راتا وہ بلکل سنجیدگی سے بولا تھا اور ذرا سا بھی شوہپان اس کے چیرے پر نہ تھا تو تم کیا کہہ رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آرہا اس کی زبان لڑک رہا تھا لیکن چونکی تو وہ تب تھی جب دارام ہی بیک سیمت پر اس کے ساتھ آکا بیٹھا تھا اور دروازہ زور سے بند کیا تھا میں سمجھا رہا ہوں نا سابق فوپن ترب کا دروازہ تو لاکھ کا جوکا تھا لیکن سامنے کی سائٹ وہ جوکا تھا کہ اس کے دل کے درکن کی رفتار تیز ہوئی تھی دارام دوزی سائٹ کا دروازہ لاکھ چک کر کے سیدھا ہوا تھا ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے پھر آنکھ کیوں بانتا ہے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر چوٹ کر رہا تھا اس کے قریب آنے پر اس کی آنکھیں خود باہت بانت ہوئی تھے دارام کی بات پر اس کی اتنی دیر سے مجھے گھر جانا ہے پلیز پہلے وہ منت بڑے والاج میں روتی بھی بولتے مجھے گھر چھوڑ کر آؤ بھی اب وہ روتے ہوئے جیسے زدکار تھی چیرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہ تیزی سے رونے لگے تھے تم لڑکوں کا ہتھیار یہ آنسو ہے نا لیکن مجھ پر ان کا کچھ احسن نہیں ہے بند کرو رونا وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو وہ آنسو ساکرتی بولتے کس کی اجازت تھی تم نے عصیر سے ہاتھ ملایا تھا تب محرم نا محرم کا فلسلہ کہاں گیا تھا وہ جیسے ہی آنکھیں نکال کر سپا چیہا تھا کہ وہ ڈرکا گاڑی کے دروازے سے چپا گئے تھے اس نے خود ہاتھ آگے کیا تھا با مشکل اس کے زبان سے لفظ ادا ہوئے تھے تو تم منع کارڈتی کیا کمپلسری تھا اسے ہاتھ ملانا وہ تپا بیٹھا تھا سامین نفی میں ساری لائے تھا اب وہ بے آواز روڑ تھے یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہیا کیا زیب جتا ہے کہ ایک اچھی پرلکی لڑکی ایسے چیف کپڑے پہنے جس میں جسم کی نمائش ہو وہ اس کے چھوٹے اور بینا آسینو والے بلوز کو چھوڑ کر کے بولا تھا جواب دو وہ چپ رہی تو وہ چلایا تھا نہیں وہ کس طرح اپنی حالت کے ہوف و نظر چپ اس کو سہہ رہی تھی جسا اب محرم کے سامنے پہنے ہیں ہر کسی کے سامنے نہیں اب وہ اپنے ماتے پر ہاتھ مرتبہ بولا تھا جسے سر میں درد ہو رہا ہو میرے باپ کی اجازت ہے مجھے جب کچھ لمحے وہ ہموش ہوا تو وہ دبی دبی آواز میں بولتی لیکن اب میں نے منع کر دیا ہے نا اس کا چیرہ ہاتھ میں دبوشتبہ غصے سے بولتا چھوڑو مجھے وہ زور زور سے رونے لگی تھی تب ایک دم اس کا فون باج اٹھا تھا غلطی سے بھی وہ اپنا فون سمیر سے اٹھانا نہ بولی تھی دکھاؤ کس کا فون ہے اس کی گوز میں رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا اور سامنے کو شدید گوسا آیا تھا لیکن وہ کال دیکھا مسکرہ تھی اس حالت میں بھی اس کے چھے پر خوبصورت تبسم بکھڑا تھا دارام سے اس کی مسکرہت نہ چھوڑی تھی غصے میں اس نے اس کا فون چھپٹا تھا سکرین پر جگمگاتی تصویر دیکھا وہ مزدید آگ بکولا ہوا تھا کون ہے یہ سامنے کے لئے نہیں مشکل تھی وہ بھائی وہ ڈڑی تھی بہت بری طرح سے تم اکلوتی ہو جھوٹ مت کہو اس کو بہت بڑا لگا تھا سامنے کا جھوٹ کہنا دوست ہے عوض سے ہم گئے تھے نام مہنم کو دوست کیسے بنایا وہ ہے سامنے میڈم آپ نے وہ کال ڈسکنیکٹ کٹ چکا تھا اور سامنے اب چھپنا رہے تھے تم کیوں میرے پیچھے پار گئے ہو تمہارے اتنی حیمت کہ میرے پھون کو بھی ہاتھ لگاؤ اگر کچھ کہا نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہر جس نہیں ہے کہ تمہارا جو دل کہے گا مجھے کہو گے میں جس سے بھی بات کروں جس سے بھی بات کروں جس سے بھی ہاتھ ملاؤں تمہارا سردرد نہیں ہے میرا باپ زندہ ہے میرے سر پرس یا پھر اپنی حکومت مت سمجھنا جس کیپ ڈسٹینس وہ ایک دفعہ میں پورے اتماع سے دارم کو چنکا گئے تھی سامیہ کو بلکل بھی اچھا نہ لگا تھا اس طرح اس کی کارل کاٹنا جڑکے سے اس نے دارم سے فون چھینا تھا وہ کب کپا رہی تھی لیکن ڈرڈ نہیں رہی تھی فون لے کر اس نے انلاکیا تھا کہ دوبارہ کارل آنے لگے تھے کارل کو اس نے یسکا کے کانٹ سے لگایا تھا کارل یو بیک انتظار کرنا میرا سونا نہیں آج لیٹ ہو جائے گا یہاں پر بہت وہ کیا کہا پھون بھی باندھ کچھ گی تھی جبکہ دارم حقہ بکہ اس کو دیکھ رہا تھا تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا وہ ایک دم جنونی ہوا تھا سامیہ کے کہے گے جملے اسے زہر سے لگے تھے بلکل بھی نہیں آیا تھا اب دفعہ ہو جو یہاں سے اور مجھے باہر نکالو ادیل انکہ سے کہہ دوں گی میں تمہارا کہ تم نے مجھے ایدھر حراس کرنے کی کوشش کیا اور پھر تمہیں پتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بھی اسنس دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا وہ تنزیہ مسکرار سمیت بولی تھی اور دارم کا ہنگ جلا گئے تھے بلکل ٹھئی کہہ رہی ہو میں یہی چاہ رہا ہوں گے کوئی دیکھ لے اور پھر سب سمجھیں گے ہم لوگ دوسری کے ساتھ ڈیٹھ کر رہے ہیں ایک گھاری میں اس طرح لڑکا لڑکی کیا کر سکتے ہیں یہ سب دیکھ کر گھر والے ہماری چادی کروا دیں گے اچھا ہے نا وہ مزے سے کہتا وہ سامیہ کے دنیا ہلا گیا تھا کیا کہہ رہے تمہا تمہاری عزت کیا رہ چاہی گی انکل آنٹی کے سامنے سامیہ کی شادی کے بعد جان سیمٹ آئے تھی سامیہ کی شادی کے نام پر جان سیمٹ آئے تھی میری عزت چھوڑو سامیہ بیگم اپنی عزت کا حیال کرو بیگم کو اتنے لمبا کھانچا تھا میں رو دوں گی بیگم نہیں ہو وہ روحانسی ہوئی تھی تمہارے ان آنسو کا کبھی مجھ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اپنا حلیہ درست کرو اور پارٹی میں دوبارہ پہنچو وہ گھڑی میں ٹائم دیتا وہ بولا تھا جہاں پا بارہ بجنے میں آٹھ منٹ تھے وجہ کی برڈ ڈے اسٹارٹ ہونے لگے تھی وہ ایک دم دروازہ کھل کا باہر اتر آیا تھا پھر باگتا وہاں خال کی جانب بڑھ گیا تھا ایک نظر اسے سامیہ کو نہیں دیکھا تھا جبکہ سامیہ حقا بقا بیٹھی اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی اس کا بلکل بھی دلنا کیا تھا کہ وہ اندر جائے واپس نہ اس کی حالت اب سلائی تھی سیر کی پوچھ پر سار ڈال کر وہ آنکھیں مونت کے تھے بیٹ پر بیٹھی وہ آج پوری طرح سے اس کی انتظار میں تھی کال تک یہ کمرہ بلکل بھی سادہ تھا لیکن اب بلکل بھی الگ نظر آ رہا تھا پورا بیٹ سورو گلابوں سے سجا ہوا تھا جبکہ بیٹ روم میں اڑکی ہو گئی ڈریسنگ ٹیبلز پر ہر جگہ پھول کے گلدستے تھے رات کی سپیر چلتی ہوئی موبتیوں سے مزدی دمک کا احساس ہو رہا تھا بیٹ پر سکری سمیٹی وہ آنے والے کے انتظار میں تھی آنے والی لحمات کا سوچ کا اس دل تیزی سے درک رہا تھا جبکہ ہاتھ اور پاؤں تھنڈے پاڑ کے تھے زامین سے آج کے دن تو اسے بلکل بھی اچھے کی امید نہ تھی اس لیے خود کو آنے والی لحمات کے لیے تیار کر رہی تھے انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم بیٹ روم کا دروازہ کھلا تھا زامین دروازہ لار کر کے وہیں پر دروازہ تٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا سینے پا ہاتھ باندے ہوں اس قرار سمیتے ہو اس سے گھوڑا تھا لیکن اس کے نظروں سے پیپنا پیار برس رہا تھا جبکہ ہیام نظریں جھکا ہوئے بیٹھے تھے اس کا جھکا ہوئے سرم مسید جھکیا تھا دو میرٹ میں آ رہا ہوں اس کا روم باتروم کی طرف تھا ٹھیک دو میرٹ بعد وہ نیٹ سرو پہ باہر آیا تھا دیمی چاہ چلتا ہوا وہ بیڑ پر اس کے سامنے بیڑ گیا تھا ہاو آر جو بیوی اس کے مہندے سے سجیوے ہاتھ تھامتا وہ محبت بڑے انداز میں بولا تھا ہیام نے اسے ہاتھ چھروانا چاہے تھے لیکن زامر کی گفت ہاتھ سے زیادہ مضبوط تھے تمہیں میں آج بہت ہی کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تم ایزی ہو جاؤ میں نہیں چاہتا تمہارے یہ باری جوڑ لی باری جوڑا ذرا سبھی پرشان کرے کیونکہ تمہیں پرشان کرنے کا حق صرف زامن عدیل حمدانی کو ہے نا اس کے ہاتھوں کی پوچھ پہ لب رہتا وہ انوکھے انداز میں بولا تھا شور وہ ہاتھ چھرواتیوی لینکہ سمالتیوی بیٹ سے اتری تھی لیکن زامر نے اس کا ہاتھ تھام کا اسے ڈریسنگ روم تک پہنچایا تھا اور ہودر سوفے پر بیٹ گیا تھا جیسی ڈریسنگ روم کا درودہ کھلا تھا وہ کارٹرین کے صرف میں باہر آئے تھے اپنے بالو کو وہ ہی سٹرائز سے ازاد کروا جکی تھی اب اس کے بعد کھلے ہوئے تھے جبکہ چہرہ میک اپ سے ساپ تھا وہ سوفے سے اٹھا تھا اور دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر بیٹ پر لے کر آیا تھا ہیام اس کے اس قدر کیرنگ سٹرائپ پر شریمنتہ سے اور تھی وہ ہر چان سے اس کا حیار رکھنے کی کوشش کرتا تھا جبکہ وہ تو اسے بدلے میں نہ پیار نہ کیر کچھ بھی تو نہ دیتی تھی آپ نے مجھے کوئی گفٹ کیوں نہیں دیا جب وہ بیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تو پہلا سوال ہیام نے ہی کیا تھا کیونکہ تمہارا چہرہ بھی تو میں دیکھ چکا ہوں نا اتنی بار میرے ساتھ لیٹنا چاہیے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سے بھی لیٹنے کا ایچارہ کار جگہ تھا ہیام نے لجائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے بازو پر آکے لڑ گئے تھے آپ پر فیکٹ لگ رہی ہیں بلکل اس کا ہاتھ اپنے گیت رکھتا ہوا بولا تھا جبکہ ہیام شرما آ گئے تھے آپ سے کچھ پوچھ نو وہ اتنی مسلمیوں سے بولی تھی کہ سامنے انکار کیسے گٹا بلکل پوچھیں آپ نے مجھ سے چاہدی کیوں کی تھی وہ درکتے دل کے ساتھ بولی تھی سب کا جواب دوں گا لیکن پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو اس کے بالوں میں املیاں چاہتا ہوا نرمی سے بولا تھا اچھا وہ متسر بولی تھی پہلے مجھے بتاؤ کہ تم اس سے باغتی کیوں ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اس سے جان چھوانا چاہتی ہو زامن ناراضگی سے بولا تھا ہیام اس کے سوال پر چپ سی ہو گئی تھی آپ تو نہیں باغتی نا اس کے آنکھوں میں دیتی بولتی ساتھ میں اس نے زامن کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا تھا اب میرا دل آپ کی موجودگی سے درکتا ہے اور جب آپ نہیں ہوتے تو یہ رکھنے لگتا ہے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھو ہے جب اس کے آلم میں بولتے ہیں جبکہ زامن اس کی تیزی سے چلتی ہوئی ہارٹ بیٹ کو محسوس کر سکتا تھا بے ہتیار اسے ہیام کا ماتھا چوما تھا اتنی اتنی اسپیکٹ کے لیے بہت ہی شکریہ وہ دوبارہ اس کے ماتھے کو میں لبو سے چمتا با وہ بولا تھا ہیام آج کھل کا مسکرہ تھی وہ آنسو اس کی آنکھوں سے پروٹ کر گرے تھے پہلے میں باگتی نہیں تھی درتی ہوں کہ آپ بھی مجھے کسی کے کہنے پر آ کر چھوڑ دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مار جاؤں گے وہ ڈڑے ہوئے انداز میں بولتے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ بولا تھا کیونکہ مجھے سب اپنا عادی بنا کر چھوڑ دیتے ہیں میں برہان نہیں ہوں ہیا وہ سے یقین تلاتا وہ بولا تھا اور نہ ہی برہان کتنا عام انسان ہوں کہ کوئی آئے کچھ کہے کچھ دکھائے اور میں پھر اس کے کہے پر اپنی متا جان کو چھوڑ دو اس کے لحظے میں شتت پیار چلک رہا تھا برہان کا اب ذکر نہ کریں پلیس وہ روح پھیرنے لگے تھے تم سے میں نے شادی اس لئے کی تھی تاکہ میں تمہاری ہمیشہ حفاظ کر سکوں سب سے بچا سکوں تم سے شادی کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا اور اگر میں یہ نہیں کرتا تو تمہاری تائز تمہیں ناجانے کس کے ساتھ بان دیتے وہ آج سالے پردے اٹھا دینا چاہتا تھا اگر میرے مما پاپ ہوتے تو مجھے کسی کی حفاظ کی ضرورت نہ ہوتی وہ ہی مجھے پروٹیکٹ کرتے وہ افسدکی سے بڑھتے ارس ہو کے کچھ نہیں ہوتا جب مشکل نہیں آنی تھی نا وہ آ کر جا چکی ہیں اب صرف تم ہو اور میں ہوں اور ہماری فیملی اپ کمنگ فیملی وہ شرارہ سے بڑھا تھا جبکہ ہیام نظر انداز کر گئے تھے تمہارا کزن شریف انسان ہے بہت ہے اس نے جو کچھ بھی کیا عام انسان شاید وہ ہی کرتا اسے تو معاف کر دینا وہ واقعی اچھا بند ہے لیکن تمہاری کزن اچھی لڑکی نہیں ہے اس کو نہ جانے کیا بتا رہا تھا اسے مجھ پر بروسہ نہیں تھا زامین اس کے ساتھ میں بچپن سے رہی اسے تو یہ بھی ملوم ہوتا تھا کہ میں کب کس سے بات کرتی ہوں مجھے کافی عرصے بعد پتا چلا کہ ماریا برہان میں انٹرسٹ ہے اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں خود پیچھے ہار جاتی ہے مالے کے ساتھ برہان بھی بہت ہی گھٹیا انسان ہے وہ غصے سے بولے تھی اسے سمجھنا آرہا تھا کہ زامین اس کا ذکر کیوں کر رہا ہے یار وہ اتنا اچھا ہے اگر دیکھو اگر وہ تمہیں نہ چھوڑا تو ہماری شادی کیسی ہوتی اور پھر ہم کیسے ساتھ ہوتے اسے تم اسے معاف کر دینا وہ مسکرہ کا بڑا تھا جبکہ حیام اس کو دیکھتی رہ گئے تھی آپ بہت ہی بڑے ہیں وہ نراض کی سیورت تھی لیکن تم نے حراب بلکل نہیں ہونا سمجھی اس کی چھوٹی سی ناکھ دباتا وہ بڑا تھا جس پر وہ ہنٹ سی تھی رونے کی پیچھے کیا ریزن ہے اب زامین گھڑکا اسے تشویز زدہ لیجے میں پوچھ رہا تھا آپ ریزن ہے کیونکہ آپ ہی مجھے رول آتے ہیں وہ مو بنا کر بولتی شرم نہیں آری اب تمہیں شوہر پر الزام لگاتے ہوئے وہ حیرت زدہ لیجے میں بولا تھا نہیں وہ سنجدی سے بولے تھی کوئی بات نہیں اب آ جائے گی وہ ایک دام اس پر جھک کر شوہ لیجے میں بولا تھا آپ پہلے میرا گفت دیں وہ چیرے پر ہاتھ رکھتی وہ بولے تھی وہ ہی تو دے رہا ہوں پیار بڑا گفت اس کے ہاتھ چیرے پر ہٹاتا وہ بولا تھا اس کے گاغ کو ساتھ ہی چوما تھا آپ کو مجھ سے محبت نہیں آیا کیا وہ اچانک بولے تھی پہلے بتاؤ تمہیں ہے وہ سیریس لیجے میں بولا تھا پتہ نہیں وہ نظریں چُڑا گئے تھی ایک رات تم نے کہا تھا کہ جو ہمارا ہیار رکھتے ہیں اسے محبت ہو جاتی ہے اس لیے سے تمہیں محبت ہو جانے چاہیے ہایا وہ واپس لیڑتا وہ بولا تھا مطلب اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا حیال نہیں کرتی اس لیے آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے وہ شکوہ بڑی بھی نظر سے اس کو دیکھ رہی تھی ارے نہیں بیوی تمہاری مجھدگی ہی میرا سب سے بڑا حیال ہے خود کی حفاظت کرو پس یہی میں لئے سب سے کچھ ہے اس کے سینے سے لگاتا وہ بولا تھا کھرکی سے آتی ہوئی روشنی سے اسے اپنے چیپا محسوس ہوئی تھی کربٹ لے کر اس نے جگہ چینج کی تھی اور موہ تکیہ پچ پا لیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مزید سونا چاہتی ہے دات کا گزرا ایک ایک پل اسے اپنے ذہن میں چلتا وہ محسوس ہو رہا تھا بے حیالی میں وہ کمل ہٹا کر اٹھ پیٹھے تھے کیا اتنی جلدہ کیا اتنی جلدی سب نعمل ہوتا ہوتا ہے وہ بال چیرے پاس ہٹاتی سوچے تھی کمرے میں نظر دھرائی تھی لیکن کمرہ بلکل ہالی تھا سامن اسے کہیں بے نظر نہیں آئے تھا اتنی جلدی کیسے سب ٹھیک ہو گیا بار بار یہ حیال اس کے ذہن میں آیا تھا کافی دیل سوچنے کے بعد جب اسے کوئی بے جواب نہ ملا تو وہ پاؤں بیر سے اتارتی ہوئی چپل پینکر بات ان کی تیو چلی گئے تھی اسے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ سب نارمل ہوگا بھی نارمل نہیں ہیں یا یہ سب زیادہ دن کے لیے نہیں ہے زامن بھائی اب میں گھر جانا چاہتی ہوں آپ پریس میرے ٹیگرز کروا دیں یا مجھے چھروا دیں ناشتے کی ٹیپ پا وہ سارے موجود تھے تب سامیہ موقع دے کر بولتی اس کا انتاز کافی سنجیدہ تھا اتنی جلدی ابھی کال تو آئی ہو آپ ادیل حمدانی ناشتہ کرتے بولتے مجھے میرے بابا یاد آ رہے ہیں میں نے انکل سے چار سے چھے دن کی اجارت لی تھی سو میرے حیال میں تمہیں اسٹیک کرنا چاہیے سامن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں جانا چاہتی ہے بیٹا زید نہیں کرتے بچی ہے دل نہیں لگ رہا تو آپ لوگ اسے پرشان تو نہ کریں تانیا بیگم سمجھاتے ہوئے بولتی حیال میں کچھ نہ بولتی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ بہت زیدی ہے بیٹا سسرال میں کیا کروگی تب تمہارا دل نہیں لگے گا تو تم بابا کے پاس چلے جایا کروگی وجیہ شرائطی انداز میں بولی تھی اور دارام چکڑا کے ناشتے میں مگن تھا سامن کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں تھا جبکہ یہی حال سامن کا تھا سامن کی لائف میں شادی کا نام دور دور تک نہیں ہے وجیہ حیام سامن کو دیتی بولی تھی اور سامن اس کو دیکھا مسکرہ تھی بڑھا زامن تم دیکھ لو سامن کیا کیا رہی ہے ویسے سامن تم رکھتی تو اچھا لگتا وجیہ احترام سلجوے علاج میں بولتے جی وہ ہموش ہو گئے تھی آج اس نے جنی کی بھی چھوٹی کی ہوئے تھی آدھے گھنڈے سے تیار ہو کر وہ لارم برہان کا انتظار کرتی لیکن نہ وہ فون پھا رہا تھا اور نہ ہی خود یہاں پر آ رہا تھا کیا مسئیبت ہے کہاں سو گئے ہو اسے کال ملاتے غصے سے بربرا رہے تھے واجہ اسے شادی کی شاپنگ کے لیے مال جانا تھا برہان کو بھی اس نے آف کرنے کا کہا تھا وہ بہت جدوجیت کے بعد وہ مان گیا تھا ہارن کی آوا پر وہ اچھلی تھی اور تیزی سے ڈک پڑتے بیٹھے لیان کا راس کر کے بھرونی گیر تک گئے تھی اور گیر کے باہر برہان کی گارے دیکھا اس کے چیوہ مسکرار پہلے تھی وہ جلدی سے فرنٹ سیر کا درودہ کھل کر بیٹھ گئے تھی اس کا کتنا بڑا ہواپ تھا کہ اس کے ساتھ فرنٹ سیر پر بیٹھے یہ پہلی زفعہ آئندہ میں تمہیں کہیں بھی لے کر جانے پر پبند نہیں ہوں وہ جیسے گھر میں آکا بیٹھی برہان گھاری سٹرار کرتا وہ بولا تھا وائی ٹی شب میں براؤن چینڈ کے ساتھ وہ بہت ہی ہینسوم ملوم ہو رہا تھا چیر پر سنجیدہ تاثرات اس کی حبصورتی میں اضافہ کرتے تھے بڑے سلکی بال بینا چل کے کچھ ماتے پر بکھ رہے تھے اور کچھ سیار تھے جبکہ اس کی کالی آنکھوں پر سنگلاسز لگایا ہوا تھا مالے کے سیٹ بیلٹ بانتے ہوئے ہاتھ رکے تھے وہ محبت سے اس کو دیکھتی رہ گئے تھے تم اتنے غصے میں نہ ہر رہا کرو برہان وہ اداسی سے بولے تھے جب تم سنجیدہ ہو جاؤ گی نا تب میں گیار سنجیدہ ہو جاؤں گا وہ پھیکی مسٹرار اس پر شہادتہ پر بڑا تھا وہ کبھی بھی تو اسے اچھی نہ لگے تھے تم جو بولو گے میں وہ کروں گی برہان لیکن ایسا رویہ نا وہ لہجے میں نمی لائے پہ بولتی ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پلیز ہر بار مجھ پر احساس نہ کیا کرو کہ میں تمہاں لیے یہ کر سکتی ہوں یا وہ کر سکتی ہوں اپنے کام سے کام رکھا کرو وہ گاری کے سپیڈ براتا ہوا چھٹا ہوا بولا تھا